اسلام میں جبر ہے ہی نہیں تو یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ جبر مسلمان کیا گیا یہ معاملہ love marriage یا تعلقات کا ہے اور تھپا اسلام پر لگا دیا جاتا ہے اسلام آباد میں وزارت مذہبی عمول کے زیرے تمام جبر تبدیلی مذہب کے انوان پر سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے موضوع پر بات کرنا آسان نہیں ہے حافظ تاہر اشرفی نے کہا کہ جبری مسلمان ہونے والی بچیوں کا ثبوت پیش کیا جائے کوئی بھی بچی جبری مسلمان ہوئی اور شادی ہوئی تو میں بچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کا کہنا تھا کہ گیر مسلم کی بیٹی کا تحافظ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا آئین کانون اور مذہب سب کو برابر جینے کا حق دیتا ہے